اللہ الرحمن الرحیم والدوحا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی واللیل ازا سجا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے حرصت جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریکی چھا گئی اور شور نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک جز ہے آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے ظالم نے وہ بات کہی ہے جو بلکل ترجمانی ہے اس کی رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراہ کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا مہ چکا ہوتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى یقیناً پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اوٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَى ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ ونتائی سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَوَى اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَى آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈیپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا یہ صیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی میں باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے دادا ہے دو سال کی عمر میں وہ بھی گئے پھر چھ سال کی عمر میں والدہ گئی آج سال کی عمر میں دادا گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کیا آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادا کے دل میں جو شفقہ ڈالی پھر آپ کے تایہ زبیر کے دل میں جو شفقہ ڈالی بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہلِ تشیعہ کا تو عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتباس عبد المطلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کی تایہ تھے وہ سرپرست تھے تو ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں وَالقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے مار گئے گئے ان کے ہاتھ شر ہو گئے ایسی موہنی سورت اسے قتل کرنے ہیں وَالقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقرأ بسم ربک النزی خلق میں مرحل آجاب آئے گا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَادُنَا اور پایا آپ کو تندست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیعت القبرہ رسی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرگیدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہیں ان سے نکاح کے خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں کے ساری بولت جو ہے وہ پوری کی پوری اور لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا فَامَلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کے سر پرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو وَامَّسَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئش سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائل دونوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی دولت کے لیے وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو آتا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے